خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق سب سے بڑی خبر ایمکیو ایم کی حکم امتنائی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے بلدیاتی انتخابات سے متعلق سب سے بڑی خبر ایمکیو ایم کی حکم امتنائی درخواست کو مسترد کر دیا گیا بلدیاتی انتخابات سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے متعلق یہ خبر ہے MQM کی جانب سے حکم امتناء کی درخواست دائر کی گئی تھی جسے مسترد کر دیا گیا ہے بلدیاتی انتخابات سے متعلق سب سے بڑی خبر MQM کی حکم امتناء کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے پندرہ جنوری کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونا ہے لیکن MQM کی جانب سے حلقہ بندیوں کو لے کر اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کی جانب سے تحفظات سامنے آئے تھے اور ایمکی ایم کی جانب سے یہ درخواست دائیو کی گئی تھی کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں کراچی کے اس میں حکم امتنا دیا جائے جو کہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور اب جو ہے بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایمکی ایم کی حکم امتنا کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ کیاپیٹر ٹی وی عبدالقادر جی عبدالقادر اپڈیٹ کیجئے ایمکیو ایم کے حکم امتنائی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے جیبیر بل سندہ آئی پورٹ میں بلگیاتی انخابرات سے مترک سب سے بڑی خبر کہ ایمکیو کی درخواست حکم امتنائی جو درخواستی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اب بلگیاتی الیکشن کے حال سے جو آخری درخواستی وہ بھی مسترد ہو گئی اب بلگیاتی الیکشن کے حال سے اب وقت پہ ہوں گے اور اس سے قبل جو ہے وہ ایمکیو کی جانب سے اس پہ دلائل دے گیا ایمکیو کی ورکین کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ نام اکمل الیکشن کمیشن نے بلگیاتی الیکشن کی نوٹیفیکشن جاری کیا تھا جو قائد قانونی ہے ایمکیو کی جانب نے عدالت کو بتایا کہ ایمکیو کی الیکشن کمیشن کے فورم سے متعلق ایک درخواست پہلے ہی مسترد ہو چکی ہے ایمکیو نے سپرین کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق درخواست میں بلگیاتی الیکشن کے رکوانے کے صدا کی تھی ایمکیو کی دوسری درخواست بھی عدالت میں مسترد کر دی تھی ایمکیو کی درخواست پہلے ہی مسترد ہو چکی ہے بلدیتی نکابت پر الیکشن کمیشن کے فیصلہ بھی آ چکا ہے الیکشن کمیشن کہے چکا ہے کہ انتخابات موقع کرانا سپریم کورٹ کے فیصلے کے منافع ہوگا سندھائی کورٹ نے بھی نومبر میں تفصیل فیصلہ جاری کیا تھا بینچ نومبر ایک نے اینکیوم کی درپاس پر فیصلہ جاری کیا تھا حسن اکبر نے یہ مزید کہا کہ اگر اینکیوم کو متاثر ہے تو سپریم کورٹ سے ریجوع کیا جا سکتا ہے تیشدہ نکتے پر بار بار درپاس میں تاہر نہیں ہو سکتی جس وقت عدالت نے اینکیوم کی درپاس مصرد کرتے ہوئے جو حکم ایمتیانی جو آخری درپاسی وہ بھی مصرد کر دی اب بلدیتی لیکشن اپنے وقت دے ہوں گے عبدالقادر یہ بتائیے گا کہ ایمکیوم کی جانب سے اب کیا سٹریٹیجی بنایا جاری ہے کیا وہ اس فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ میں جائیں گے یا پھر مان لیا جائے گا اور پندرہ جنوری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کی تیاری کی جائے گی جی بالکل ایک ٹائم بھی کیونکہ اس اتوار کو الیکشن ہونا ہے اب تو ہلکہ بنیوں کے حوالے سے کیونکہ کہہ چکے ہیں کئی بار جو ہے سندوک مرک کا بھی اب موقع پی ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے لیکن اگر سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر فیصلہ آتا ہے تو آج ان کی اینکیوم کی جانب سے پریس کانفر سے اس پریس کانفرس میں کیا لا عمل کرتے ہیں وہ تو ابھی شام کو پتہ تلے گا لیکن اینکیوم کے وقلہ کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے اس کے بعد ہی جو ہم آگے سپریم کورٹ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد بھی اس پہ پیسلہ کریں گے لیکن اس وقت جو ہے جو وقلہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہلکہ بنیاں ہیں اس کے معاملے پہ آج بھی اینکیوم کا وہی موقع تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالقادر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کراچی کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ بڑی خبر ہے ایمکیوم کی حکم امتناک کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے مرحلہ وار یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں کراچی اور ہیدراباد میں جو کہ اربن سندھ کا علاقہ ہے وہاں پر بلدیاتی انتخابات کا پندرہ تاریخ جو کہ اتوار کو ہی بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں لیکن ایمکیوم کی جانب سے تحفظات سامنے آئے تھے ہلکہ بندیوں کو لے کر ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا الزامات آئیت کیے گئے تھے سندھ حکومت پر کے پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے غیر آئینی طریقے سے ہلکہ بندیاں کی گئی ہیں اور جس وجہ سے ایمکیوم کا ووٹ بینک شدید متاثر ہو سکتا ہے ایمکیوم کی جانب سے اس طرح کے تحفظات اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن اب جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکوانے کی ایمکیوم پاکستان کی درخواست مسترد کر دی ہے الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن رکوانے کی ایمکیوم پاکستان کی درخواست یہ مسترد کی ہے وکیل الیکشن کمیشن عبداللہ ہنجرہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے کی بنیاد پر ایمکیوم پاکستان نے پہلے مرحلے میں حصہ بھی لیا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے کورم سے متعلق درخواست پر تفصیلی دلائل سن کر فیصلہ کیا جائے گا لیکن ابھی آپ کو یہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو حکم امتنا مانگا گیا تھا ایمکیوم پاکستان کی جانب سے یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے